آگرہ وہ سال جو سب انسانوں کو آئینہ دکھائے گا اس سال جتنی طلاقیں ہوں گی پورے صدی میں اتنے جوڑے کبھی نہ ٹوٹے ہوں گی اس سال محبت والے محبت والوں سے اس طرح سے لڑیں گے کہ ہر دوسرے گھر میں کوئی نہ کوئی رشتہ ٹوٹے گا یا چگھڑوں کا تماشا بن جائے گا اور مردوں میں ریڑ کی ہڈی کا ترد بڑھے گا اور عورتوں میں گھتنوں کا درد اور جوڑوں کا درد عام ہو جائے گا اس سال بچے پنرہ سال کے بعد ہی اپنے سر میں سفید بال دیکھیں گے اور جیسے ہی لڑکیاں بالگ ہوں گی وہ بالگ ہوتے ہی عورتوں کے پوشیدہ امراض میں اپتلا ہو جائیں گے اس سال کسی اختلافات کی وجہ سے دنیا کے ممالک کے دو پڑے ٹولے بن جائیں گے اور یہی چیز آنے والے وقت میں تبہائی کا سبب بنے گی اور وہ خاندان جو دنیا پر حکومت کرتے ہیں وہ اس دو ہزار چوبیس میں بانی نے کچھ ایسی چیزیں ملا سکتی جسے عورتیں پانچ ہو سکتی ہیں اور مرد نامردی کی طرف راغت ہو سکتی ہیں تب ہی اس سال پانی اوبال کے پینا چاہیے اور اگر اوبال کے نیم گرم کر کے مٹکے میں ڈالتے ہیں اور پھر ایک دن کے بعد وہ پانی استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس تمام نیس چیزوں سے اللہ کی پناہ میں ہوں گے اور دو ہزار چوبیس یہی وہ سال ہے جو رزق، دولت، شہرت تمام گھروں کی طرف پھیل دے گا اس سال سے جس نے فائدہ نہیں اٹھایا مشاہد دنیا کا بدنصیب انسان ہوگا کیونکہ صدیوں کے بعد پھر کوئی ایسا سال آیا ہے جس کا رائچہ، رزق، دولت اور خوشحالی سے ملتا ہے تمام برج والوں کے نزدیک خوشحالی، برکت اور آگے پڑھنے کے چانسز منظریں ہم پہ آئیں گے تب ہی اس سال انسان اپنے وقت کی قدر کریں اور زیادہ سے زیادہ محنت کریں اس سال کے بوئے ہوئے بیج آنے والے ستر سالوں تک انسان کو کامیابی دیں گے لیکن اس سال نظر حسد ہر کسی کو چلتے لگ جائے گی کیونکہ یہ سال آئینے کے نسل ہے انسان اپنے خوشیوں کو ظاہر کرے گا اور یہی چیز اس کو پریشانی میں دھکے یل دے گی تب ہی اس سال کی شروعات میں روز انسان چاروں کلورائیت کے قرصے ضرور پڑھا کرے اس سال انڈیا کا کوئی بڑا ایکٹر اپنے ہاتھ خون سے رنگ دے گا اور یہی چیز اس کو زلط کی رسوائی میں دھکے یل دے گی اور کوئی دنیا کا بڑا کھلاری اچانک آجسے میں مر جائے گا جس کے موت تمام اس کے چاہنے والوں کو رولاتے رہے گی یہ سال پاکستان کی کسی سیاستان کے لیے بہت بڑی رسوائی کا سبب بن سکتا ہے اور پاکستان میں شیر کی حکومت آئے گی لیکن اس کا تاج تیر کا ہوگا یہ سال وہ ہے جس میں انسان کا کسا انسان کے آنکھوں اور زبان سے ظاہر ہوگا تب ہی دوست دوست کے کلپان کو پکڑ سکتا ہے تو جو انسان احتیاط کری اپنے زبان کو میٹھا کرنے کی تاکہ اس کی کامیابی تادیر قائم رہی لیکن یہ سال طوفان زلزلی اور پانی کی وجہ سے تب ہائی پی منظر آم پہ آئے گی اور وہ ممالک جو بادشاہ ہیں ان میں جگری اُبھل جائیں گی وہ اپس میں لریں گے ان کے یہاں خون ہی جناہ ہوگا اور یہی وجہ بنے گی جو اس کو پھر سے سرار کی طرف بنتے گی اس سال بہت بڑا روحانی رہنما دنیا کو رلاتا ہوا چلا جائے گا اور ٹیکنالوجی میں کچھ ایسی چیزیں منظر آم پہ آئیں گی کہ انسانوں کے آدھے مسائل حل ہو جائیں گی وہ انسان کے بغیر میں انسان پیدا کر سکیے گا اور جون جھوٹ زمانے میں پھائل جائے گا ہر کوئی ہر کسی کو غلط استعمال کرنے لگے گا تب ہی جتنا ہو سکے موبائل ایلزیڈی سے دوری اختیار کی جائیں یہ سال سہت کے لیے نہس ہے تب ہی انسان ریگرلی اپنی سہت کا خیال لکھی چاہے وہ غذا کے حوالے سے ہوں یا ایکسسائز کے حوالے سے خود کو بابند کر لی یہ سال کوشش کر کے مود ہوتے وقت انسان آنکھوں میں پانی نہ ڈالی بلکہ آنکھوں کو بند کر لی اور اگر پانی آنکھوں میں ڈالنا ہے تو پہلے پانی کو صحیح طرح اوبار لی اس کو دھنڈا کر کے اس کے بعد آنکھوں میں ڈالی کیونکہ کچھ لوگ پانی کے وصلے سے ایسی بیماریاں پھیلائیں گے کہ جو بھی انسان بار بار نلکہ پانی اپنی آنکھوں میں ڈالے گا وہ نہ بھی نہ ہونے کی طرف راغب ہو جائے گا یہ سال کھانے پینے کو کم رکھا جائے کیونکہ یہ سال کھانے پینے سے ہی بیماریوں کا اضافہ ہوگا تب ہی انسان کھائے گا کم لیکن موٹا جلدی ہوگا اگر اس سال انسان محنت کو قائم کرتے ہیں زبان کو میتھا کرتے ہیں رگرلی واک پہ جاتے ہیں تو آنے والے ستر سال اس سال میں محنت کا صلاح تو پاتے رہیں گے اس سال کی خاص طورہ سوئے نصر ہے یعنی جب بھی دن کا آغاز ہو تو انسان ستائیس مدد سوئے نصر پر کے اللہ حق کو یاد کر کے گھر سے نکلے انشاءاللہ پورا سال وہ فتح حکم ابھی کے ساتھ ہوں گے اور سال کا خاص طورہ حسب توفیق مچھلی حسب توفیق کھوشت حسب توفیق سبزی اور حسب توفیق آٹا ہے اللہ یہ دوہزار چوبیس ہفت سبت کے لئے مبارک